موسیقی درگاہ اجمیر درگاہ کے حوالے سے بات کریں گے جمہ کشمیر کے اندر بھی خاص کر کشمیر کے اندر بھی اس پر سیاسی بیان بازیہ کافی تیز ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے بڑی خبر سنبال جامعہ مجد سروے معاملے پر مجد کمیٹی نے سپریم کونٹ سے اب رجوع کیا ہے اور چیپ جسٹس آف انڈیا کی زیر قیادت بینچ کل اس معاملے پر سماد کرے گی اور سروے کے دوران آپ کو بتاتے چلیں جو گزش تھا دنوں سروے ہوا تھا جس دوران تشدد ب ہوا تھا جس میں چار نوجوان جامباک ہوئے اور درجنوں افراد اس میں زخمی بھی ہوئی ہیں سنبال جامعہ مجد یا اتھرپردیش کے اندر جامعہ مجد کمیٹی نے سپریم کونٹ سے اب رجوع کیا ہے جس میں مجد کے کمیٹی سروے کے لیے ایک ٹرائل کونٹ کے حکم کو چلینج کیا گیا ہے جس میں الزام لگا گیا تھا کہ اسے ایک مندر کو تباہ کرنے کے بعد بنایا گیا تھا چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو خنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچس معاملے کی کل سماعت کریں گے گزرستہ ہفتے سنبال سیویل کوٹ نے ایک ایڈوکیٹ کمیٹسر کے ذریعے مجد کے سروے کے لیے ایک فریقی حکم جاری کیا تھا جس کے بعد ہی ماں پر تشدد ہوا اور تشدد کے دوران چار افراد کی جان چلی گئی جبکہ درجنوں افراد زکوی ہوئی تھے اور سروے کے دوران جب تشدد ہوا جس میں چار افراد مارے گئے درخواست میں ابا مجد کمیٹسر نے موقف ایک تیار کیا کہ کمیشن کا سروے کرنے والی جلدبازی نے علاقے کے مکیروں کے ذہنوں میں خدشات پیدا کیے ہی خدشات کو جرم دیا ہے جس سے وہ اپنے غروں سے باہر نکل آئے جس کے بعد ہی تشدد ہوا ہے اور جس میں چار افراد کی موت چار نوجوان مسلم نوجوانوں کی موت جبکہ جو درجنوں افراد ہیں پولیس اور جو مقامی لوگوں کے درمیان جڑپے ہوئی ہیں سنگبازی ہوئی ہیں جس میں کئی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے اس خبر پر مزید تفصیلات کے لئے سیدھا اپنے رمائند تابش کمال کے پاس چلتے ہیں تابش ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں اب مجید کمیٹی کی جانب سے انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور کل خود سی جے آئی کی قیادت میں بینچ اب اس معاملے پر سمات کریں گے دیکھیں آپ کو بتنا دو کہ سپریم کورٹ میں پورا معاملہ پہنچ گیا ہے حالانکہ اس معاملے کو لے کرتے ہیں جب میں پہلوائے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک درخواست سپریم کورٹ کے جو ریجسٹار ہیں مہاں لگائی گئے جب میں کہا گیا تھا کہ ورشپ ایکٹ جو ہے اس کا بار بار پولندر کیا جا رہا ہے اس نے اس معاملے کی جند سنوائی ہونی چاہیے تھے کہ نائنٹی نائنٹی ون جو ورشپ ایکٹ ہے اس کے تحت یہ تمام جو دھارمی کستہ لے دیش بر میں ان سب کی جو کھدائی ہے یا ان سب کا سرویچن ہے ماننا ہی جا رہا تھا کہ ان سب پر روک لگ جائے گی لگتار نجلی عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے آدیش دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لگتار ایسا ماہل بنا ہوا ہے اب خود شاہید جامہ مہجد کے جو دوک ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ابھی نہیں کی تھی کہ جل سے جل اس معاملے کی سنوائی کی جائے تو چیف جسٹیش اور انڈیا اس پورے معاملے کی اب خود سنوائی کریں گے اور کل چکی اس معاملے کی سنوائی ہونی تو ظاہر سے بات ہے کہ اب دیش بھر کی جو نگاہیں ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ اس معاملے کو لے دکھے اب کیا فیصلہ دیتا ہے حالکہ تو شاہید جامہ مہجد کی کمیٹری ہیں ان کی طرف سے ایک آر جائے کہ 1991 جو ورشیپ ایٹ ہے تو اس کو بار بار اولنگنن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو پوری شاہید جامہ مہجد ہے یہ آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس رجسٹر ہے 1994 کے ایٹ کے رہے تو اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ شاہید جامہ مہجد کے پاس جو ثبوت ہے وہ بہت پفتہ ثبوت ہے اس کے علاوہ یہ بھی کر گیا ہے کہ اگر سروے کی کوئی عدالت کو آدیش جاری کرنا تھا تو اس سے پہلے کم سے کم جامہ مہجد کی کمیٹری کو بھلا کر کے ان کا بھی بخش جاننا چاہیے تھا جسے وہ لوگ بھی اپنی بات کورٹ کے سامنے رکھ سکتے تھے کئی سارے پوائنٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں رکھے گئے ہیں حالانکہ امید یہ جتائی جاری ہے قانون کے جو جانکار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ شاہید جامہ مہجد کے جو پخشکار ہیں جنہوں نے یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ رکھا ہے ان کے جو دلیل ہیں جو ان کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور ایسے میں ان دلائل کو اگر سپریم کورٹ سنتا ہے تو ان کو وہاں سے کچھ فوری راہت بدحال مل سکتی ہے تابیش یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جمعیتی علمائیں ہند کی جانب سے انہوں نے بھی سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے کیا کچھ اس پر تفصیلات ہیں دیکھیں جمعیت علمائیں ہند کی ایک کا ہے کافی سکر سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے اس کو بلی طرح سے لاب کرنا چاہیے اس معاملے کو لے کر کے جمعیت نے ایک یاچی کا سپریم کورٹ میں دائر کی تھی جس میں ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے تو اسی کو لے کر کے جمعیت کے جو ایڈوکیٹ ہیں کل انہوں نے جو سپریم کورٹ کے رنسٹار ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے ڈیبانڈ کی ہے کہ اس معاملے کی جلد سنوائی ہونی چاہیے اور اس پر سپریم کورٹ کو اپنا رخ صاف کر دینا چاہیے تو جمعیت کی طرف سے بھی ایک یاچی کا ہے جس میں 1991 ایک کو لے کر کے بات رکھی گئی ہے اور اب شاہی جامعیت کے لوگ بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈبل معاملہ ہے دونوں طرف سے سنوائی ہو سکتے ہیں حالانکہ شاہی جامعیت کے معاملے کی تو سنوائی ہونی ہے یہ تو ہوتا ہے کہ کل جمعہ ہے تو جمعہ کے تین کل اس کی سنوائی ہونی ہے لیکن ابھی جمعیت کے معاملے کو لے کر کے صاف نہیں ہوا ہے جو کی کل سنوائی ہوئی ہے یا آگے اس کو اسی طرح سے پائی کلائن میں سپریم کورٹ پہنچ گئے اگر ہم حالات کی بات کریں گے سنبل کے اندر کیونکہ کل جمعہ بھی ہیں تو کس طرح کے حالات وہاں پر اس وقت ہے اور ساتھی ساتھ کیا انتظامی کی جانب سے کوئی پروکوشنی میجرز یا کچھ احتیاطی اقدام اٹھائے گئے ہیں دیکھیں جو وہاں کی انتظامیہ کمیٹی ہیں وہ لگتار لوگوں سے یہی اپیل کریں کہ آپ گھر اس سے کم نکلیں اور ماحول کو اس وقت سمجھیں دیکھیں کہ اس وقت جو ماحول ہے سنبل میں وہاں لوگ درے ہوئے ہیں لوگ سہبے ہوئے ہیں پاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے پولیس لگتار دھڑ پکڑ کر رہی ہے اور اب آج اتر پردیش گورنمنٹ کی طرف سے بھی عادیش دیا گیا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے وہاں پر ان لوگوں کی شنات کی جائے جن لوگوں کی وقت نقصان ہوا ہے وہ لوگوں کے گھروں پر بلڑوں کو چلانے کی تیاری کی جاری ہے ان سے اس کی وصولی کرنے کی تیاری کی جاری ہے تو ایسے میں لوگ ابھی ڈرے ہوئے ہیں کئی جو علاقے ہیں کئی علاقوں کے جو لوگ ہیں سنبل کے آس پاس کے جو محلہ ہیں وہاں کے جو علاقے ہیں مسجد کے آس پاس کے علاقے ہیں وہ لوگ اپنا گھر بند کر کے پرائن کر گئے ہیں یعنی علاقہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں اپنے گھروں کو بند کر گئے ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ کہیں پولیس والے کسی کو اٹھا کر کے نہ لے جائے یا پولیس کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی نہ کر دی جائے جو نردوس لوگ وہاں پر پھنج جائیں حالانکہ بہت بہت شکریہ تابعش کمال آپ کا پوری تفصیلات فرام کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے کے اندر جان جامعہ مجد سرویہ کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھی وہاں پر تشدد بھی ہوا جس میں اب تک چار نوجوانوں کی موت ہوئی ہیں درجن و افراد زخمی ہوئی ہیں پولیس اہل کاروی زخمیوں میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھی اب جو جامعہ مجد کمیٹی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے اور کل بازار تاتور پر چیف جسٹس آف انڈیا کی قیادت میں دو رکھنی بیچ جن میں جسٹس چیف جسٹس آف انڈیا وہ اس سماد کے جو سنوائی کریں گے سماد کریں گے بازار تاتور پر جو درخواست دائر کی گئی ہیں مجد کمیٹی کی جانب سے بڑھتے آنگے بعد جہاں ہم سنبل جہاں میں مجد کی کرتے ہیں وہی پر اب مراد آباد جویجن کے جویجنل کمیشنر کا کہنا ہے جہاں پر کل جو نماز جمعہ ادا کرنی ہے اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ کل نماز جمعہ کے پیش نظر آج تمام افسران نے فورسز کے ساتھ علاقے کے اندر مارچ پاس کیا ہے لوگوں کے ساتھ میٹنگیں بھی کی ہیں اور علماءوں کے ساتھ جلاس کے بعد کل کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی جائے گی انہوں نے تشدد واقعی کے حوالے سے تمام جگہوں پر ضروری فورسز کو تائنات کر دیا ہے اور کل ہر جگہ نماز ادا کی جائے گی آج کل کے جو جمعہ کی نماز ہے اس کے دشتگت آج ہماری پوری سبھی ادھکاریوں دوارہ پوری فورس کے ساتھ پیدل مارچ کیا گیا ہے مارچ پاس ہر طریقے کی گتوی دی جو ضروری ہے وہ ساری کی گئی ہیں ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کی ہیں پیس کمیٹی جتنے مولانا لوگ ہیں بیبین مسجدوں کے ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے الگ الگ ستروں پر اور ایک کنسنسس ہے کہ پیس فولی کل کی ساری گتوی دی جو نماز کی ہوگی وہ ہو جائے گی سبھی اپنے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے اور اس کے باوجود ہم نے پوری چوکسی بڑھتی ہوئی ہے جتن جو اس دن کی گھٹنا ہے اس کے سمبند میں جتنی جروری چیزیں ہیں ایویڈنس کلیکشن وہ کام الگ ٹیم کے دورہ کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں سنبھل میں جتنی جروری فورسز ہیں وہ یہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں سبھی سنبیدن شیل جگہوں پر فورسز ڈپلائیڈ ہیں اور جو جروری قدم وہ اٹھائے جا رہے ہیں سبھی سے بات چیت کے بعد سبھی کے دورہ ایشورنس ملا ہے کہ کل ہر ایک جگہ پیسپلی ہی کیا جائے گا اور ہمارے پورے مندل میں سبھی پانچ جنپدوں میں بھی اس کے سنبند میں الٹنیس ہے سبھی سے بات چیت کی گئی ہے مجھے پوری امید ہے کہ کل چکی جمعے کا مطلب ہوتا ہے عبادت اور اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ سبھی لوگ عبادت کرنے ہی آئیں گے تو ان سے ہمیں کوئی دکت بھی نہیں ہے باہری طاقتیں اس میں گھسنے نے پاوے اس کے لیے بھی ہوایں پھیلاتے ہیں اس کے اوپر بھی برابر ہماری نکرانی ہے دیکھیں ہمارے پاس کل ملا کے فورسز ایک آر ایف کی ہے دو آر ایف تیرہ کمپنی پی ای سی کل ملا کے کل ملا کے سولہ کمپنی باہر سے فورسز ہیں ہماری لوکل پولیس فورس ہے اور سٹینڈ بائی پہ بھی فورسز ہمارے پاس ہیں جس کو جب ضروری ہوا تو ہم استعمال کر لیں گے نہیں یہ بہتا ہمارے لئے کانٹینیو ہے سنبھل کے لئے خاص طور پر اسطحیتی ایک دم سامان نہیں ہو جائے تب تک ہر ایک جگہ پر ہم نگرانی رکھیں گے اور دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ جب تک کوشش یہ کی جاتی رہ گی کہ یہاں اکساوا کسی طریقے کا ہو سب سے بات چیت کر رہے ہیں سب سے جب ایک دم وشواس بھالی ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں جب ضرورت نہیں رہ جائے گی ہمیں کوئی دکت نہیں ہاں میں نے کہا جیسا کہ سب سے سمویدن شیل سطحوں پر سرکشہ بڑھائی گئی ہے تو اسی پرکار سے کوٹ کی بھی سرکشہ بڑھائی گئی ہے سبھی جو دھارمی کا سطحل ہیں ان جگہوں کی بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور ان ایریاز میں خاص طور پر جہاں پہ اس طریقے کے اکساوے والی کاروائی میں دو پاکشام نے سامنے آ سکتے ہیں ان سبھی جگہوں پر سرکشہ بڑھائی گئی سنبھل جامعہ مجد سروے کے بعد راجستان کے منشور اجمیر شریف درگاہ کا سروے کرنے اور یہ دعویٰ کرنے کے درخواست پر وادی کشمیر میں بھی سیاسی لیڈران نے تنقید کی اور کہا ہے کہ یہاں پر مندر کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی ہیں اس سلسلے میں سابق وزیراعلا جمعہ کشمیر اور پیڑی پی صدر محبوبہ مفتی نے انہوں نے خبردار کیا کہ یہ اقدام ملک بر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے جمعہ کشمیر کے سابق وزیراعلا نے کہا ہے کہ خالیہ عدالتی فیصلوں کو کشیدگی میں اضافہ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے انہوں نے مزید کہا ہے انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ سابق جسٹس آف انڈیا کا شکریہ انہوں نے اور کہا ہے سابق چپ جسٹس آف انڈیا پر جس نے اقلیتی مذہبی مقامات کے بارے میں ایک متنازع بحث کو جنم دیا ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ اس فیصلے نے ان مقامات کے سروی کے لیے راہ خموار کی ہیں جس سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے خالیہ تشدد سنبھل اتر پردیش کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے کا یہ نتیجہ ہے پہلے مساجد اور اب اجمیر شریف جیسے مسلم ہزارات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد ہی پیپلزز کانفیننس کے صدر سجاد گنیلون نے بھی اس بات پر تنقید کی ہیں جس سے انہوں نے چھپے ہوئے مندروں کی ایجاد کے ساتھ قومی جنون قرار دیا ہے ہندوستان اور دبائی کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے سجاد گنیلون نے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے ایک طویل پوسٹ انہوں نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ اجمیر روحانیت اور اتحاد کی علامت ہے اس کے برکس ہندوستان جو کبھی روح پرورتھا اب افسوسناک طور پر بیروح نظر آتا ہے جو تفرق انگیز تاقب سے چلتا ہے اجمیر کو روحانیت کی علامت بتاتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ آخرکار اعتدال اور رواداری غالب آئے گی اور تمام جگہوں کا اجمیر شریف درگا روحانیت کی علامت ہے یہ تمام اقائد کی منزل ہیں جہاں مذہب ذات پات عقیدہ سے بالا تر ہو کر سب ملتے ہیں ادھر پیپلز ادھر ڈیموکریٹک پروگریس و آزاد پارٹی کے ترجمہ سلمان نظامی کی جانب سے بھی ایک اپوسٹ کیا گیا ہے اور سلمان نظامی نے انیس سو کیاون کے عبادت گاہوں کے ایک 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 حوالہ دیتے ہوئے عدالت کے فیصلے کو حیران کن قرار دیا ہے جس میں مقامات کی مذہبی شناکت کو تبدیل کرنے سے منع کیا گیا ہے اجبیر میں خواجہ محید انچستی رحمت اللہ کا مزار صدیوں سے عبادت گا رہا ہے جہاں تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں انیس سو کیانوے کے عبادت گاہوں کا قانون کسی بھی عبادت گاہ کی مذہبی شناکت کو تبدیل کرنے سے منع کرتا ہے اور عدالت اسے برقرار رکھنے کی پابند ہے یہ چوکہ دینے والی بات ہیں کہ ایک مقامی عدالت نے مزار کے اندر مندر کا دعویٰ کرنے والی درخواست کو قبول کر لیا ہے اس کا مقصد جان بوجھ کر اشتیال انگیزی اور تفرق فیلانا ہے سپریم کوٹ نے جمع کشمی لیبریشن فرنٹ کے سرور یاسین ملک اور دیگر کو سی بی آئی کے درخواست پر نوٹس جاری کیا ہیں جس میں دو مقدمات میں ٹرائل کے منتقلی کی درخواست کی گئی ہیں یاسین ملک جو اس وقت تیار جیل میں قید ہیں نے 26 مئی 2023 کو سپریم کوٹ کے ریجسٹر کو خط لکھ کر عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہو کر اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت طلب کی تھی 18 جولائی 2023 کو ایک اسسسٹن ریجسٹر نے اس کے درخواست پر غور کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کوٹ ضروری احکامات جاری کرے گی تاہم تہار جیل انتظام نے مبینہ طور پر اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہوئے ملک کو عدالت میں پیش ہونے اور اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت دے دی ہے سی بی آئی کے وقیل نے عدالت کو بتا کہ انہوں نے ٹرائل کوٹ کے اس فیصلے کو چلنج کیا حکومت بعض قیدیوں کو جیل سے باہر نہ آنے کی ہدایت دے سکتی ہیں بیس سبتمبر دوہزار بائیس کو جمہو کی خصوصی ٹاڑا عدالت نے حکم دیا تھا کہ یاسی ملک و اگلی سماعت پر جسمانی طور پر عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ اگوا کیس میں استغاثہ کے گواہوں سے جرہ کر سکے سی بی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چلنج کیا کیونکہ ٹاڑا کیس میں اپیلے صرف سپریم کورٹ میں ہی سنی جا سکتی ہے ملیٹنسی اور اس کے نیٹ فرک کے خلاف زلہ پولیس کشتوار نے ساتھ مفرور ملیٹنسی کی جائدات ضبط کر لی ہیں جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان میں مقیم ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کن کاروائی ملیٹنسی کے خلاف سکت کریک ڈاؤن کا حصہ ہے اور ملیٹنسی کے بنیاد دھانچے کو ختم کرنے کے لیے جمہ کشمیر پولیس کے عزائم کو واضح کرتی ہے اس پی کشتوار چاوید اقبال کا کہنا ہے کہ کاروائی تحقیقات اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی ہیں اس سے قبل پاکستان زیر انتظام کشمیر اور پاکستان سے کام کرنے والے کشتوار کشتوار پولیس کی سی یونیٹ سپیشل انویسٹیگیشن یونیٹ کی دوارہ آج بڑی کاروائی کو عمل کرتے ہوئے ویبھن جگہوں پر سات ایسے آتق وادیوں کی پرپرٹیز کو سیز کر دیا گیا ہے جو کی پاکستان اکیبار کشمیر میں جا چھپے ہوئے ہیں شرن لے کے بیٹھے ہوئے اور وہی سے آتق وادی گتی ویڈیو کو انجام دینے میں اپنی سکریم بھوم کال نبار رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کاروائی دو سال پہلے شروع کی گئی تھی جب کی ایک ایف آئی ایار کشتوار پولیس ٹیشن میں درج کی جاتی ہے جس کے آدھار پر چیف انیسٹی گیشن آفیس ڈیوائ ایس پی ویش شرما نے انیسٹی گیشن شروع کی اور اس میں یہ باتیں سامنے آئی کہ قریب 36 ایسے لوگ ہیں جو آتق وادی ہیں جو یہاں سے بھاگ کر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں لیکن وہ پاکستان اور پی بھوم کا اپنی جو ہیں نبھا رہے ہیں اس کے آدھار پر کئی بار ان کو وارنس جاری کیا گیا پھر ان کو بھگوڑا گھوشت کر کے کل ان کے نام کی جو پرپرٹیز تھی اس کو سیز کرنے کا آدیش جاری کیا گیا جس میں سات آتق وادی ہیں جن کی پرپرٹیز کو ایڈنٹی فائی کیا گیا تھا اور آج ان ہی سات آتق وادی کی پرپرٹیز کو سیز کر دیا گیا ہے جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید اس پرکار کی کاروائی یں ہوں گی تاکی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے آتق وادی ہیں ان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ کشتوار پولیس کے سامنے آکر آتم سمرپن کر سکیں حالانکہ ان کو پہلے بھی موقع دیا گیا تھا لیکن بار بار موقع دینے کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جمہ کشمیر پولیس نے جو او جی او کی گریبتاری کے بعد آج بھی کئی مقامات پر چھاپ مارے گئے پولیس نے کچھوا کے کوٹ پنو علاقے سے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا اور ان سے پوچھ گش کی جاری ہیں تام پولیس درائق کہ لیے گئے لوگوں سے پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوئی جس دوران انہیں پوچھ تاج کے لیے حراست میں لیا گیا ہے دوسری جانواز صبح کچھوا میں آئی بی کے قریب مکد پور میں خیتوں سے کمشتبہ ڈرون بھی برامت ہوا ہے سامبھور کچھوا کے ساتھ دیگر ملکی کا علاقوں میں پولیس کی جانب سے کریگ ڈاؤن شروع کیا گیا ہے جبکہ غیر کانونی طور پر مقیم قرائداروں سے بھی پوچھ تاج کے لیے حراست میں لیا گیا ہے ہم لوگ نے کچھ چالیس لوکیشن پہ سرچ ہو چکی پیشلے دو تین دنوں میں جس میں ہم نے کافی سارے موبائل فون وغیرہ دبت کیے ان کو لوگ دیکھ رہے انالیسیس کر رہے کی کس طرح کا اس میں ان کے کانٹیٹس ہیں اور لوگ یہ دیکھ ہیں کہ اگر کوئی انوالمنٹ ہے کسی بھی طرح ٹیرریسٹ ارگنیزیشن یا لوجیسٹک پرویشن اور اس طرح کی کوئی مدد وہ ٹیرریسٹ کو دیتے ہیں کچھ پرسے ہم نے ریجسٹر کیے ہو ہیں ان لوگ کے خلاف جو لوگ پاکستان میں ٹیرریسٹ ہیں اور کٹھوا کے رہنے والے تو ایسے ہم نے کافی لوگ کو detain کیا ہے جن کو ہم لوگ کوئیشن کر رہے ہیں انہی ایسے کے اندر تو یہ کاروائی جاری ہے اور objective یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا پلیٹ فارم کسی بھی طرح کا کوئی ان کو ٹیررر نیٹورک کو یہاں سے کسی بھی ترہی کا سپورٹ لوکل سے نہیں چاہیے ابھی تک ڈرام کی ہو پائی ابھی انیلیس چل رہی ہے اس پہ سارا ٹیکنیکل انیلیس ہے تو آن گوئنگ ہے پہ ہم کر رہے ہیں پہ ڈیلیس نے بکھائی ہے بھاڑی علاقوں میں ان کونٹر بھی دو بھار 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 پہ چکا ہے تو ابھی کیا بھار 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 ریچز میں ہم لوگ کی جو ایسو جی اور جو آپس گروپ سے اور جو سین نیبال ہیں اور سی آر پی وہ سبھی بڑا ایکٹیو ہے اور ہم لوگ ونٹرز میں آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے لڑکے بہت الارٹ ہم لوگ کو انکوٹ آرہ پس جمہ کشمیر پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف جنگ جاری ہیں اور آج پولیس نے لکھنپور میں ایک منشیات تضبط کی اور ایک شخص کو گرفتار کیا ہے سیسوی کو چھوانے کہا ہے کہ ایک مصدقہ اطلاع پر پولیس نے لکھنپور میں ایک ٹرس کی منشیات کو روکا مصدقہ ایک آج ہم لوگوں کو سبیرے سبیسیفک انفرمیشن تھی کہ ایک ایمبولنس میں ایک ٹرسٹ کا ایک ایمبولنس ہے جس میں ایک سٹاف ہے جو اپنے ساتھ چٹہ لے کے چلتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو سبروکا اور پکڑا تو سرچ کرنے پر چٹہ بھی ملیا اس کا پرانا بھی کچھ پرمیشن انٹیسیڈنٹ ہے تو ابھی اس پرچا ہم نے دے دیا انویسٹیگیشن آن گئی ابھی بس اس کو انٹیلوگیشن ہی کر رہے تو بڑا انیشیل سٹیج میں لیکن ہم لوگ پورا فوروارڈ بیکور لنکیج بنا کے اور پوری کاروائی اس میں ہم لوگ کریں گے آج مالچے کے بعد انہیں گھر بیج دیا گیا ہے پولیس نے معاملی تحقیقات شروع کر دی ہے بارہ وہ چار لڑکے سکوٹی پہ آئے اور ان کے ہاتھوں میں نائف تھی تو اچانک سے مجھ پر حملہ کر دیا اور یہاں پر بھی ایک حملہ کیا دوسرا حملہ یہاں نیچے کیا تو پھر مجھے غسن ہسٹل میں لیا وہاں تک میں بے ہوش تھا مجھے کچھ پتا نہیں کچھ بتا نہیں تھا تو اس کے بعد ہم نے پولیس کو انفارم کیا تو انہوں نے ابو کاروائی انمیل حزبنری کی نئی امارت پر تعمیرات ہی کام ایک دائیسے زیادہ درسے سے زیر التباہ ہے کام اگرچہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک امارت مکمل نہیں ہوئی ہے پرانی امارت کو اگرچہ برسوں پہلے غیر محفوظ بھی قرار دیا تام اس کے باوجود وہاں تائنات ملازمین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کام بہا انجام دے رہے ہیں مکامی لوگوں کا کہنا ہے کہ امارت کی خستحالت کی وجہ سے اگرچہ دس سال قبل ایک نئی امارت کو منظوری ملنے کے بعد کام بھی شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کام مکمل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے مناظمین غیر محفوظ حالت میں کام کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں مناظمین اور مقامی لوگوں نے امارت کو جلد مکمل کرنے کی حکومت سے اپیل کی ہے لائیو سٹارک ڈولوپنٹ آفیسر ترال ڈاکٹر مبشر نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی آلہ حکام کی نوٹس میں لائے گیا ہے جبکہ امیل ترال کو بھی اس حوالے سے آگہ کر دیا گیا ہے یہ جو اینور رزبندری کی بلڈنگ ہے مہارج گلاب سنگھ کے وقت کیا اس کو بیس سال پہلے انسیف قرار دیا گیا تھا پھر سرکار نے اس کے لئے نئے بلڈنگ بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت دس سال پہلے اس بلڈنگ پر کام شروع کیا گیا اب اس بلڈنگ میں بلڈنگ تیار ہوگی وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے اس میں یہ بلڈنگ جو ہے مہارج گلاب سنگھ کے وقت کی انسیف قرار دی گئی ہے ملازمین خطرہ محسوس کر رہے ہیں وہاں بیٹھنے میں لہذا سرکار سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس مانگ کو پورا کیا جائے نئی بلڈنگ جو ہے اس کو تیار کیا جائے تاکہ ملازمین شیفٹ ہو جائیں اس میں اور وہ بھی سیف رہیں لہذا گزارش یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کام کو مکمل کیا جائے کئی بار سرکار سے ہم نے یہ اپیل کی تھی بار بار ہم نے ڈی سی صاحب ڈیویل کمیشنر صاحب سے گزارش کمیشنر سیکٹری سے گزارش کی تھی کہ اس بلڈنگ کو بلڈنگ بلڈنگ بنائی ہے جو 2013 میں اس کے کانیشنر سیٹار ہوگی لیکن اس کے بعد بہت سی کمیشن ہم نے کی لیکن آج تک بلڈنگ کامپلیٹ نہیں ہوگی اس میں مطلب کھڑکیاں اور با کچیز جو بھی اور فیسلیٹیز کی زورت ہے وہ بھی کامپلیٹ نہیں ہوگی ہے تو بہت مطلب اکیپیٹنٹس جو رکھ سکتے تھے یا سیرجکل تھیر ہم رکھ سکتے تھے لیکن کمپلیٹ بلڈنگ ہونی کے واجه سے وہ نہیں سکتے اس لیکن ہم نے بہت بار جو ہائر ایتھارٹیس رای چیز کمیم کئی کئی رای مطب بیشتر جل دی کمپلیٹ تو خاطرہ تو ہے لیکن اگر مطلب یہ جو نئے بیلڈنگ ہے اگر اس کی کارنسٹریشن مطلب اس میں زیادہ بھی نہیں ہے کھڑکیاں بنانی ہے ڈورز بنانی ہے باس اتنا ہی زیادہ ہے باقی کارنسٹریشن سائر اس کی کامپولیٹ ہوگی ہے اگر وہ کامپولیٹ ہو جائے گی اس کو ہم اس میں فانکشن جالدی سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف یہی ریکیشٹ ہے ہماری کہ اس کی کارنسٹریشن جالدی سٹارٹ ہو جائے ہم نے اس جلسلے میں یہاں کے جو ایم ایل ایس صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے لکھا ہے دارخواست کی ہے کہ اس کی کارنسٹریشن جالدی سٹارٹ ہو جائے تاکہ ہم اس نئے بیلڈنگ میں آئے ڈورڈا میں ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم شروع کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی تام اس اقدام سے عوام میں عدمیت بنان پیدا ہوا جس میں بہت سے لوگوں نے چالان کرنے کے عمل کے دوران سیلیکٹیو عمل کا الزام لگایا ہے مقامی مسافروں اور ڈرائیوروں کے مطابق ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے چن ڈرائیوروں کا چالان اور بھاری جرمانہ آج کیا گیا ہے جبکہ باز افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے ٹریفک حقام کا کہنا ہے کہ خصوصی مہم کا مقصر ڈرائیوروں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہ کرنا تاکہ ٹریفک حادثات پر کابو پایا جا سکے دیکھئے بڑے اچھی بات ہے آج کل ہماری ٹریفک فلی جو ہے کافی ایکٹیو ہے ابھی ریسنٹی جو ہمیں کشمیر میں جو بڑا حدث ہوا جہاں پہ ہمارے جو بچے جو ہیں مارے گئے اور تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے جمعہ کشمیر میں ٹریفک فلی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے بڑے ایکٹیو ہیں اور کسی کو دیکھ رہے ہیں لیکن بڑے ہمیں افسوس ہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہماری سٹی میں خاص کر پگنٹ چوز ہو رہا ہے آپ کسی کو جانے دے رہے ہیں کسی کو چلان کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں جب کوئی اسی کو آپ چھوڑتے ہیں آپ کے ہرمٹ لگا کے نہیں ہے یا کسی اور اس میں کوئی ٹرپلنگ کر رہا ہے جب وہ وہاں سے آپ اس کو چھوڑتے ہیں آپ اس کو چلان نہیں کرتے ہیں اوپر والا نہ کرے کال کو وہ جب وہ آگے وہاں سے نکلتا ہے اس کا کوئی حدثہ ہو جاتا ہے تو کون زمار ہے اس کا تو جب آپ کا ناکل لگاتے ہیں اپنے اس طرح پر دیکھنا اگر کوئی بھی والیشن ہو رہی ہے آپ نے اس کو والیشن کو رکھنا ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ دس لوگوں کو دیکھتے ہیں دس میں سے آپ پانچ لوگوں کو چلان کرتے ہیں اور پانچ لوگوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اوپر والا نہ کرے اوپر والا نہ کرے آگے جاکہ کوئی حاستہ ہوتا ہے اس کا ذمہ ہو اور کون ہے دیکھیں سوپرویجن بہت ضروری ہے جو ہائر تھوٹیز ہیں انہیں بھی کلیر ڈیرشن کو دی ہیں جو بھی والیشن کرتا ہے آپ ان کو دیکھیں اور آپ ان کو چلان کیجئے اور کوشش کریں آپ ان کو سمجھائیے کہ ہلمٹ لگانا کتنا ضروری ہے ٹرپر لائٹنگ کا کیا نقصان ہے جو دو تین دنوں سے ٹرافک پولیس حرکت میں نظر آ رہی ہے زلہ ڈوڑا کے اندر جو جگہ جگہ پہ ناکے لگا رہی ہے جگہ جگہ پہ لوگوں کے ہلمٹس اور لائسنس وغیرہ چک کر رہے ہیں کاغذ چک کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا قدم تھا یہاں کے ایس ایس پی ٹرافک اور ڈی ایس پی ٹرافک کا لیکن وہیں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی جو ٹرافک پولیس ہے دو آنکھوں سے یہاں کی جنتہ کو دیکھ رہی ہے ایک یہ دیکھ رہی ہے کہ جو اثر اسوک والے ہیں ان کو بغیر پوچھے بغیر دیکھے ایک طرف سے چھوڑ رہے ہیں اور جو بغیر اثر اسوک والے ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے میں ٹرافک پولیس کے حکام سے یہی آپ کے چینل کے معادم سے یہی گزارش کروں گا کہ خدارہ ہر ایک کے اوپر ایک برابر یقصہ نظر رکھیں ایسا نہ دیکھیں کہ یہ شہر کا ہے یہ گاؤں کا ہے یہ سیٹی کا ہے یہ قصبے کا ہے جیکی آٹریسی کی بسوں کو سرنگر شہر میں داخل ہونے ہونے کے حوالے سے جا پابندیوں کے درمیان کارپوریشن نے خبردار کیا کہ خدمات کی اچانک معتلی سے اس کی یومیں آمدانی میں پچاس فیصد کی کمی واقع ہوئی ہیں جس سے اس کے مالی استحقام کو خطرہ ہے جیکی آٹریسی کی مناظمین کے ذمہ داروں نے بتا ہے کہ اس ماہ کے شروع میں جمہ کشمیر اسمبل اجلاس کے آگاز کے بعد کارپوریشن کو اچانک ہدای دی گئی ہیں کہ وہ شہر میں بس آپریشن روک دے جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور مزید اس کی آمدانی کو متاثر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں چن چن کر نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے جبکہ نجی بسے اب بھی شہر کے اندر چل رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شمال کی طرف اور جنوب کی طرف جانے والی کارڈیاں پہلے شہر تک پہنچ چکے تھی اب انہیں اسمبلی جلاس کی وڈے سے پانت شوک اور پانپور میں رکنے کو کہا گیا ہے جبکہ دوسری کمپنیوں کی اسی طرح کی ای بسوں کو شہر میں چلنے کی اجازت دی گئی انہوں نے وزیر ٹرانسپورٹ سے اپیل کی ہیں کہ وہ بسوں کو سترنگر شہر کے اندر دوبارہ کام شروع کرنے کی اجازت دے تاکہ مسافروں اور کارپوریشن دونوں کو درپیش مشکلات دور ہو سکے تاہم ادھر وزیر ٹرانسپورٹ ستیر شرما نے جے کے آٹری سے بسوں پر جاری پابدیوں کا نوٹس لیا اور سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو متعلق حکام کے ساتھ معاملہ اٹھانے کی ہدایت دی ہے موسیقی چاکہ ڈیو 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 موسیقی صورت موسیقی 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 شمالی کشمیر کے پٹھر میں آج لوگوں نے ماکم پیریری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پلحالن گوشبوب روڑ کو بلاکیا ہے رائیپورا نائک محلہ کے لوگوں نے احتجاج کے دوران الزام لگایا کہ گزستہ دس دنوں سے وہ گوپ اندری میں ہے کیونکہ بلی ٹرانسپارمر دس روز قبل خراب ہوا اور ابھی تک اسے ٹھیک نہیں کرایا گیا ہے جس کے وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے ماکم پیریری سے اپیل کی ہیں کہ بلی ٹرانسپارمر کو ٹھیک کرا جائے تاکہ ان کے مشکلات دور ہو سکے تاہم بعد میں حکام کی یقین دہانی کے بعد احتجاج لوگ پرامنطور منتشر ہوئے ایک ٹرائفک بہار ہوا ہم میرے گا ہے ٹرائفک بہار ہم کارے پرامنطور موک موسیقی 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 موسیقی